اسلام علیکم ناظرین مدارے ہوتے ہیں کہ ویزا کنسلٹنسی جو ہے وہ پاکستان میں کتنے عروج پر ہے آپ کو باہر بھی دیا جائے گا ورک پرمیٹ ویزا آپ کو ملے گا آپ کو سٹیڈی ویزا کے لیے جو ہے وہ بہت کہا جاتا ہے ایون کہ ہمارے بہت سارے ینگسٹرز جو ہیں اسی سوشل میڈیا فیس بک انسٹاگرام اور ٹیک ٹاک سے ان لوگوں کے نمبرز لے کر ان سے بلیک میل ہوتے آ رہے ہیں یہ سلسلہ آج سے نہیں چل رہا لیکن اب اس سلسلے نے بہت تیزی اس لیے پکڑ لی ہے کہ سیچویشن اس قدر نازوک ہو چکی ہے ان پروسس لی کہ یہاں پر لوگوں کو بے وکوف بنانا بڑا آسان ہو گیا ہے کیونکہ شاید لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کی ایپس آگئی ہیں جو فیس بک ہے جو انسٹاگرام ہے یا جو ٹیک ٹاک ہے اس پر آپ ویزا کنسلٹنسی کے حوالے سے جو بھی بات کریں گے اس پر آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا آپ کو کوئی جو ہے وہ اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں نہ ہی کوئی پ وہ اپنا بڑا پیسہ لٹا چکی ہیں نہ ان کے ویزے لگتے ہیں نہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اور جو ہے معاملات ہوتے ہیں اور وہ اپنے پیسے گوا کر یہی پاکستان میں ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں کوئی اپنی ماں کے زیور بیج کے تو کوئی اپنی قیمتی گاڑی بیج کر یہ ویزا کنسلٹنسی والوں کو پیسے دیتا ہے اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کا مستقبل تاریخ ہو جاتا ہے کب تک آخر ایسا ہوتا رہے گا ایف آئیے کی کاروائی اس کے حوالے سے جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آ رہی ہے کیا کوئی شکایت ریجسٹرڈ ہوتی ہے تب ہی ایف آئیے کاروائی کرتا ہے یا پھر خود سے بھی ان کی نظر ہوتی ہے کہ کہاں سوشل میڈیا پر جو ہے وہ یہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے آج اس پر بات کریں گے اور پروگرام میں بھرپور طریقے سے انٹی ہیومن ٹرافیکنگ سیل کے ایسے چو جو ہیں وہ ان کو آن کال لینے کی کوشش بھی کریں گے ساتھ ہی ہماری ریپورٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیکن اس پر پہلے ا محمد عدیل احمد نے آئیے دیکھتے ہیں پشاف ہوا ہے اس حوالہ سے ایف آئیے نے شکایت کنیدہ کی درخواست پر بہت سی ایسی کمپنیاں جو کہ ریجسٹر نہ ہیں کے خلاف کاروائیاں عمل میں لائی ہیں اور ابھی بھی ایسے فراڈ کمپنیاں جو کہ فیس بک پر متحرک ہیں ان کا خلاف جلد کاروائی کا آغاز ہوگا ایف آئیے کی یقین دہانی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایف آئیے ان فیس بک کے خلاف فیس بک پر جو کمپنیاں ہیں کنسلٹنسی کی ان کے خلاف کاروائی کب کرے گی اچھا یہ ہی نہیں ہے کہ صرف جو ہے ویزا کنسلٹنسی کے حوالے سے ہے سوشل میڈیا پر جو ہے یہ لوگ ورغلا رہے ہیں بلکہ خواتین کو حراسہ کرنے کے معاملات اور اس کے علاوہ مزید یہ آن لائن چیزیں بیچ کر شاپنگ کے جو ہے سائیڈز بنا کے لوگوں کو بے وکو بنایا جا رہا ہے کہ آپ سے تین تین چار چار ہزار روپے بٹور لیے جاتے ہیں اور پھر جو چیز آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے وہ انتہائی ناکس حالت میں ہوتی اور وہ واپس بھی نہیں ہوتی ہے اس کی واپسی کے لیے بھی بڑی جو ہے وہ تکلیف پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان سب حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے جو کہ سوشل میڈیا کی ان جو ہے وہ فرقہ پھیلانے والے اور دوسرے لوگوں کے بارے میں ہیں جو یہاں پر بیٹھے صرف اور صرف اپنی کمائی کا سوچ رہے ہیں نہ کہ لوگوں کا انہیں جو ہے وہ کوئی خیال ہے اور اپنی کمائی کر بھی رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ریپورٹر محمد عدیل احمد جو اس کے حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے عدیل بتائیے گا یہ ویزا کنسلٹنسی کا بزنس تو بہت عام ہو گیا ہے سوشل میڈیا پر جس کو دیکھیں وہ آپ کو باہر بھیجنے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا ویزا لگوالیں آپ کے سٹڈی ویزا لگ جائے گا اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اور سٹوڈنٹ پھر ماں باپ کی زندگی حرام کرتے ہیں ان کو اس چیز پر اکساتے ہیں بچے کہ ہم نے کو لوٹنے کے لیے بھرپور طریقے سے ان کو جو سکین کر کے چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ اتنی سالڈ ہوتی ہیں کہ لوگ اس پر یقین کرنے کے بعد ہی بھی جو ہے وہ پیسے ان کو دے دیتے ہیں تو اس پر ایف آئی کی کیا کاروائی سامنے آ رہی ہے جی بلکل اسی طرح ہی ہے جو آپ نے فرمایا ہے یہ ایک بڑا ایک مافیا ہے جو اس وقت متحرک ہے فیس بک انسٹاگرام ٹک ٹاک اور متعدد جو ایپس ہیں اس پر جو ہے یہ مافیا متحرک ہے اس حوالے سے جو ہے وہ شکایت کنندہ اگر جاتا ہے انٹی ہومین ٹرافکنگ سیل یا ایف آئی میں درخواست دائر کرتا ہے جب بھی اس کی کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے اور اس کے بغیر ابھی چیک انڈ بیلنس ایسا کوئی نہیں سامنے آیا جبکہ انٹی ہومین ٹرافکنگ سیل نے متعدد ایسے فسے ہوئے لوگ جنہوں نے چالیس لاکھ پچاس لاکھ کے قریب قریب کینیڈا امریکہ اور یورپ برطانیہ کے لیے جانے کے لیے باہر کے خوشمن جو افراد ہیں انہوں نے جنٹوں کو دیئے اور جنٹوں نے پھر آگے سے ان کی فائلیں پریپیر کر کے ان کو فرورڈ کر دیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ایف آئی ان کو بلاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان سے پیسے لیے ہیں پریپیرنگ کے فائل پریپیرنگ کے وہ جو دو لاکھ روپے وہ ہم ان کو واپس نہیں کر سکتے وہ ہماری ڈیٹیکشن ہو چکی ہوئی ہے اور باقی جو پیمرنگوں نے ہمیں دی ہے وہ ہم سے لے لیں یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ریجسٹر ہیں یا نہیں جو کمپنیاں جو اشتیارات فیس بک پہ چل رہے ہیں میرے مطابق میری رپورٹس کے مطابق یہ ہنڈر پرسنٹ فیک ہے فراوڈ ہے اور لوگوں سے روز کے بنا پر کم از کم لاکھ دو لاکھ تین لاکھ روپیہ روز کا یہ ارنگ کر رہے ہیں اور جو بچے ہیں انہوں نے باہر اپنے سکوپ کے لیے اپنے فیوچر کے لیے جاتے ہیں کہ ہمارا فیوچر بن جائے یا ہمارا گھر چل جائے تو لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کے جذبات کے ساتھ ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اب جب وہ پیسے لے کر آتے ہیں تو ان کا ویزا نہیں لگتا تو پھر وہ پیسے گواہ بیٹھتے ہیں اور پھر وہ ایف آئی کے پاس جاتے ہیں جب ایف آئی کے پاس جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر کاروئی ہوتی ہے جبکہ ایف آئی کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے اوپر خود ساکتہ نظر رکھیں خود ساکتہ نظر رکھیں اور ان کے خلاف قانونی کاروئی جو بنتی ہے وہ بنائی جائے کیونکہ اگر یہ ریجسٹر ہوتی ہیں یہ کمپنیاں جو یہ فیس بک پہ استیارات دے رہی ہیں کنسلٹنسی کے حوالے سے تو یہ کم از کم دس سے بارہ لاکھ پندرہ لاکھ روپے اس میں ریجسٹریشن کے لیتے ہیں جو ریجسٹر ہوتی ہے اس کی فیس ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ وہ کرواتے نہیں ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک اور ایک انکشاف کرنے چلاؤں کہ ان کے کنسلٹنسی کا مین ویوز کیا ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی ساری چیزیں آپ کی ہوں گی پاسپورٹ آپ کی ہوں گے ٹھیک ہے اور چیزیں بھی ساری آپ کی ہوں گی ٹیکس ریٹنس وغیرہ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں ٹھیک ہے اب انہوں نے بنانا کیا ہوتا ہے تین چیزیں ایک کور لیٹر ہوتا ہے جس میں آپ کی وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں اور ایک آپ کو ہوتل بوکنگ کر کے دیتے ہیں اور ایک آپ انشورنس کرتے ہیں تین پیپر ہوتے ہیں اب تین پیپروں کے حوالے سے یہ فراڈ عروج پر جا رہا ہے اور عوام اللہ اس کو یہ ویرنس نہیں ہے کہ ہم کیسے باہر جا سکتے ہیں جبکہ یہی چیزیں امبیسی مانگتی ہیں صحیح امبیسی کسی بھی ملکی ہو تو وہ اپنی ریکومنڈیشن اس کے اوپر لکھی ہوتی ہیں شرائط لکھی ہوتی ہیں انہوں نے زواپد لکھی ہوتی ہیں کہ اس حوالے سے آپ ہمارے پاس آ کے اپنی فائل جمع کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ لوگوں کو ویرنس نہیں ہے اور وہ لڑتے جا رہے ہیں اب ایف ای اے نے متدد جب سے یہ راجہ شداز صاحب ہے ایک ایسے چوئے دبنگ ایسے چوئے کوئٹے سے شفٹنگ کی انہوں نے یہاں پر آئے اور آتے ساری انہوں نے کم از کم کم از کم کوئی سات سے پانچ سے سات کروڑ پر کی جو ہے عوام اللہ کی جو پیسے پھنسے ہوئے تھے ان سے رکبر کروا کے ان کو دیئے اور ہمارے چینل نے متدد بار ان کی رپورٹس بھی شائع کی اس کے اوپر بھی شائع کیے لیکن اب جو نظر کرنی ہے وہ نظر یہ کرنی ہے کہ جو فیس بک کے اوپر پانچ ہزار سے لے کے اب فیس بک پہ جو بن چکا ہے آپ پانچ ہزار بیج دیں فیس بک والے فون کرتے ہیں آپ ان سے فون پہ بات کریں وہ کہیں گے جی پائنمنٹ کی فیس پانچ ہزار روپے ہے وہ پانچ ہزار سے بیس ہزار روپے تک پائنمنٹ لیں گے آج رہ شائع کال ہے وہ آپ کو ویڈ کریں گے تاکہ ان کو آپ کو کنفرم ہو جائے اب ہم ان ناس کو کنفرم ہو جائے کہ یہ ایک نمبر ہی ہے یہ فراڈ نہیں ہے جیسے ہی باقی انہوں نے اپنے طریقے کار بنا لیے ہوئے ہیں اب وہ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے پھر اس کو ٹائم دیں گے ٹائم دیں گے پھر وہ ملاقات ہوگی ملاقات کے بعد پھر اس کو بتائیں گے یعنی انہوں نے پہلی ہی جو آپ کے اپوائنمنٹ فکس کرنی ہے وہ پانچ ہزار میں فکس کرنی ہے وہ پانچ ہزار میں فکس کرنی ہے پانچ سے بیس ہزار پر میں آپ سے پون پر کوئی بات نہیں کرنی آپ جب آئیں گے سامنے بیٹھیں گے تب آپ سے بات ہوگی آپ کو سارا پروسیجر فراڈ کا بتایا جائے گا کہ ہم آپ سے فراڈ کیسے کریں گے یہی بتایا جائے گا اب یہ پورے پاکستان کے اندر چل رہا ہے صرف لاہور میں نہیں پنجاب میں نہیں یہ پورے پاکستان میں چل رہا ہے یہاں پہ پنڈی کے بھی لوگ ہیں ہزارے کے بھی ہیں اٹک کے بھی ہیں پشاور کے بھی ہیں یہاں پر لاہور میں تو بہت زیادہ اس تحروج پکڑا ہوئے نا ابھی عوام اللہ اس کیوں کہ پاکستان کے اندر اب بیروزگاری زیادہ سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور ہر بندہ چاہتا ہے میں یورپ چلا جاؤں برطانیہ چلا جاؤں اچھا اگر ہماری یوریورسٹیز کالجز اور ہمارے کام کرنے کی جگہوں پر ہی یہ فیسیلیٹیشنز ہمیں موجود ہوتی کہ اچھے جو لوگ ہیں ان کو ویزٹ ملتے ان کو جو ہے وہ کامپنی کی طرف سے یا کالج یورسٹی کی طرف سے وہاں نوکریاں پروائیڈ کی جاتی تو کیا آج ہمارے یہ سادہ لوگ انسان جو ہیں ان ویزا کنسلٹنسی کے فراڈ کے زمرے میں آتے ہی نہ آج ان کے ہاتھوں جو ہے وہ زلیل ہی نہ ہوتے اگر ہم نے کوئی سٹرائٹیجی کو پلاننگ کی ہوتی پاکستان کے لیے اپنے پاکستان کے بچوں کے لیے مستقبل کے لیے ان کے جو ہے وہ کوئی اپنی ماں کا زیور بیج کے اور کوئی اپنی شاندار گاڑیاں بیج کے اور کوئی اپنی قیمتی پیسے جو ساری زندگی کی جمع پنجی ہے وہ بیج کے اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کہ ان فراڈیوں کے ہاتھوں جو ہے اس فراڈ کا شکار ہو رہا ہوتا یہ بہت بڑا سوال ہے ہمارے لیے ہم سب کے لیے سوال ہے ایف آئیے کی تو اپنی کاروائی ہے انہوں نے تو جب کاروائی کرنی ہے جب ان کے پاس کوئی شکایت محصول ہونی ہے ان کو لیکن خود ساختہ طور پر جو یہ کاروائی عمل میں لانے کی بات ہے یہ ہماری ریکویسٹ ہے آج کے پروگرام کے تھو ایف آئیے سے خاص طور پر یہ جو انٹی ہیومن ٹرافیکنگ سیل ہے جس کے ایسے چو جو ہیں راجہ شہزاد صاحب ہیں ابھی ہم انہیں آن کال لینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن ان کا سٹل نمبر گوئنگ آف اور جیسے ہی اگر ان کا نمبر آن ہو جاتا ہے میرے پروگرام ختم ہونے سے پہلے پہلے یعنی اس پہلے سپل ختم ہونے سے پہلے پہلے تو ان کو آن کال لے لیتے ہیں ورنہ اس وقت ان کا نمبر جو ہے وہ آف جا رہا ہے برحال یہ تو صورتحال کافی خطرناک اختیار کرتی جا رہی ہے بہت ساری جو ہے وہ وہاں ایف آئیے میں ریپورٹس آئی بھی ہیں ان پہ کاروائیاں بھی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک ایف آئیے اس طرح کامیاب نہیں ہو پائی اس کی وجوہات کیا آپ کو کیا دکھائی دیتی ہیں اصل میں یہ بات ہے کہ یہ ایک ایجنٹ جو ہے نا وہ کنسلٹنسی کی شکل اختیار کر چکے ہیں ایجنٹس جو ہوتے ہیں وہ پہلے عوام الناس کو کہتے تھے بیس لاکھ دے دی ہیں پندرہ دے دی ہیں جس طرح بھی ہے ہم آپ کو باہر بجوا دیں گے جیسے باہر اوڈ بھی کرتے تھے اللیگل پروسس کے حوالے سے ویف آئیے نے متعدد پوسٹیں بھی کی ہیں اور ان کو پکڑا بھی ہے اور باہر سے بھی جو ہے نا غیر قانونی پاسپورٹس پکڑے گئی ہیں ان سے پکڑا گیشن اختی کارڈ آئی ڈی کارڈ وغیرہ اور ان کے جالیز ویزاز اس کے اوپر لگے ہوئے وہ لوگ پکڑے گئی ہیں جس کے اوپر ایف آئیے انٹی ہیومن ٹرافکنگ چیل نے متعدد کاروئیوں کر کے ان کو پکڑا ہے اور یہ ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکا ہے ہیومن ٹرافکنگ کا کتنا زیادہ جو ہے وہ پاکستان میں رجحان ہو چکا ہے ہیومن ٹرافکنگ کے کیس کتنے رپورٹ ہو چکی ہے یہاں سے ان بیچارے لوگوں کو جو ہے وہ پتہ نہیں کنٹینرز میں بند کر کے یا کس کس طرح کے سے جو ہے وہ ان کو یہ انسانی سمگلنگ ہے جی انسانی سمگلنگ ہے انسانی سمگلنگ ہے انسانی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ لوگ وہ پیسے بھی دیتے ہیں اور وہاں پر جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک بھی کیا جاتا ہے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے ابھی متعلق جو ہے نا یورپ سے لوگ اسی حوالے سے جو ہے نا وہ ڈیپورٹ بھی کیے گئے ہیں اور ان کے پاسپورٹ بھی کافی میں نے رپورٹنگ کے دوران میں نے دیکھی ہیں اور راجہ شدہ صاحب کی ایک اچھی کارش ہے ان سے پہلے ان کے ایک بوس تھے وہ ڈاکٹر زبان صاحب اللہ ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ وہ حادثے جو اے نا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے انہوں نے متعدد کاروئییں شروع کی پھر ٹریڈ کو پکڑا پھر جو جالی کرنسی والے ہیں ان کو پکڑا جن کے پاس لائسنس نہیں ہے اب یہ لائسنس ان کمپنیوں کے پاس بھی نہیں ہے یہ جو فیس بک پر استیارات دیتے ہیں یہ باقی ان کے پاس لائسنس نہیں ہے کیونکہ لائسنس کے لیے ایک خطیر رقم چاہیے جو آپ نے ریجسٹر کروانے کے لیے گورنمنٹ کو پی کرنی ہے ان کو فیسے ملتی ہے ان کو فیسے اینسی ملتا ہے اور باقی ان کی جو ہے نا وہ دو ایک ریجسٹر کرتی ہیں کمپنی ہے ان کی پی و سی ہے اور ایک دوسری ہے ایف سی سی وہ دونوں کرتی ہیں اور وہ دونوں کرنے کے بعد پھر جا کے ان کو لائسنس پروفد ہوتا ہے پروفد ہونے کے بعد پھر یہ اپنی کنسلٹنسی آفیس اوپن کر سکتے ہیں وہ بھی ایف آئی کی ریپورٹس کے مطابق لیکن یہ خود ساکتے ہیں ان کے اوپر چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے ابھی تک ایف آئی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں عمرہ پیکج کے بیس پر کتنا فراڈ ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں اللہ کے گھر جانے کے والے سے جو ہے وہ لوگوں کی ایک اپنی سمپتی ہوتی ہے کہ میں وہاں پر جا رہا ہوں جانے کے لیے اور یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے اور رسول کے نام پر بھی جو ہے وہ فراڈ کر جاتے ہیں عمرہ جو ہے وہ پیکج کے نام پر بھی فراڈ کرتے ہیں جی بالکل فراڈ تو پاکستان کے اندر اب جو ہے نا وہ عروج پکڑ چکا ہے بہت زیادہ اور اس کو ختم کرنے کے لیے اداروں کو متحرک ہونا بہت ضروری ہے حق سچ کی بات کو دیکھنا چاہیے اور جو لوگ پرشان ہیں جو سائل گھوم رہے ہیں ان کو ان کے پیسے جل سے جلد دلوانے چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنے سکوپ کے لیے اپنے فیوچر کے لیے پیسے انویسمنٹ کی ہیں لیکن اگر پیسے انویس کر کے وہ ہاتھ خالی واپس آ جاتے ہیں اس میں کوئی پروفٹ نہیں ہوتا تو ظاہری بات ہے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اور یہ چیزیں ان لوگوں کو بھی دیکھنی چاہیے جو یہ کام کر رہے ہیں میری تو ریکویسٹ ہے ایف ای ایس ای بھی اور باقی داروں سے بھی کہ ان لوگوں کے خلاف برکور کاروائی عمل میں لائی جائے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھا جائے کہ سیبر کریم ایک ایف ای ای کا ایک متحرک ادارہ ہے اس میں ایک سیل ہے اس میں جو ہے سیبر کریم کو بھی چاہیے کہ اس کو نوٹڈ کر کے تو انٹی ہیومن ٹرافیکنگ کے ساتھ مل کے تو یہ ہونا چاہیے اب یہ ریکی بات مین ہائی ای ایتھارٹی کی ہائی ایتھارٹی وزارت داخل ہے جس کے اندر یہ ایف ای ای بھی آتا ہے ٹھیک ہے اور باقی جنسیز بھی آتی ہیں ایف ای ای ایک حساس ادارہ ہے اور پاکستان کا ایک بہت اچھا ادارہ ہے جو ابھی کام کر رہا ہے وہ شروع سے کام کرتا آ رہا ہے اچھا یہ کام کر رہے ہیں تو اتنے لوگ جو ہے وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور اتنے لوگ جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں اگر کام ہی نہ ہو تو پھر وہ بھی نہ گرفتار ہوں اور ان کی بھی جو ہے وہ یہ ڈپلومیسیاں اور دو نمبریاں جو ہیں فروڈ جو سامنے نہ آئیں کتنا خوادین کو حراسہ کرنے کے کتنے معاملات ہیں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھئے اس حوالے سے ایف آئی اے کی بہت اچھی کارکردگی ہے کہ اسے فوری فوری جو ہے وہ اس پر ایکشن لیا جاتا ہے پھر ایک دو اور بڑے خاص جو ہے وہ معاملات ہیں جن پر فوری فوری ایکشن جو ہے وہ لیا جاتا ہے حت کے عزت ہے اور دوسری چیزیں ہیں آپ مطلب کوئی بھی بات کرتے ہیں لیکن آن لائن شاپنگ کے حوالے سے جو چیزیں پروائیڈ کی جا رہی ہیں اور یہ ویزا کنسلٹنسی یہ دو ایک ایسے پروجیکٹ ہیں جن پہ ایف آئی اے کی اس طرح کاروائی ہمیں نظر نہیں آئی جس طرح اور دپارٹمنٹس میں کام ہو رہا ہے تو اس کی کیا وجہ آتے ہیں یہی میں آج راجہ شہزاد صاحب سے پوچھنا چاہتی تھی اگر وہ میں جوائن کر لیتے ہیں لیکن ہماری ٹیم ان کو کال میں لانے کی کوشش کر رہی ہے اگر تو وہ کال اٹینڈ کر لیتے ہیں تو ہمیں بھی ذرا تھوڑا سا انفرمیشن مل جائے گی اور ہمارے ناظرین کو بھی مل جائے گی کہ کیا کام ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی بڑی کاروائی عمل میں لانے کی پیکا کے والے سے انہوں نے کافی کاروائیاں کی ہیں ابھی گزشتہ دنوں میں ایک پاسپورٹ یہ جوہٹون میں جوہٹون میں ایک الفا کیفے کے نام سے ایک کیفے بنا ہوا ہے اس کے اندر ایک ڈیل ہو رہی تھی تو ایف آئی اے کو خبر ملی اپنے سورس سے ذرائع سے ملوم ہوا کہ وہ یہ موقع پہ انہوں نے گئے وہیں سے موقع سے انہوں نے ان سے پاسپورٹ زبط کیے آئی ڈی کارڈ زبط کیے اور ان سے پیسے بھی لے لیے اور لے کے ان کے اوپر پیکے کے تحت مقدمہ درج کیا کر کے ان کو فوری فوری ریفر ٹو جیل کیا اب دیکھا جائے کہ ایف آئی اے کی کارکردگی خود ہے عوام الناس کو چاہیے کہ وہ ایف آئی اے کے پاس سپورٹ کریں ایف آئی اے کے ساتھ چلیں ایف آئی اے کو بتائیں یہ آپی کے لیے دارہ ہے یہ آپی کے لیے دارہ بنایا ہے گورنمنٹ نے اس کو آپی کے لیے دارہ بنایا ہے یہ پاکستان کا ایک خود ساختہ دارہ ہے جو اجنسی جس کو کہتے ہیں یہ وہ ایک دارہ ہے جس کے اوپر ہمیں پورا اعتماد ہے کہ یہ عوام الناس کو ان کے انصاف تک لے جائیں گے ابھی دیکھا جائے ریسنڈی کچھ دن پہلے ہی گلبرک اندر بھی چھاپا مارا گیا وہاں پر بھی انٹی ہومن ٹریفکنگ سیل کے والے سے پکڑے گئے لوگ ٹھیک ہے اب ہیومن ٹریفکنگ کیا ہے ہیومن ٹریفکنگ یہ ہی ہے انسانی سمگلنگ ہے انسانی سمگلنگ کوئی عام کام نہیں ہے اس میں بچے بھی آتے ہیں بڑے بھی آتے ہیں چھوٹے بھی آتے ہیں ان کے پیسے بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے زندگیاں جاتی ہیں زندگیاں جاتی ہیں اے فی ایسا دار ہے پنڈی کے اندر بھی انہوں نے بہت اچھا کام کی ہیں اور ابھی لاہور میں بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے اب ایک مین ہیڈ آفیس ہے اب اے فی کے چار ونگ ہے سیٹی ڈی بی اس میں ہی آتا ہے ایک ان کا دائیں انٹی کرپشن ہے پاسپورٹ سل ہے ٹھیک ہے یہ کرویاں کرتے ہیں سیبر کریم آپ کے سامنے ہیں باہو بھی جانتی ہیں اور انٹی ہیومین ٹیفکنگ سل یہ بھی انہوں نے شفٹنگ گیا اب یہ چار سل ہے لیدہ ہو گئے ہیں پہلے ایک ہی جگہ پہ تھے صحیح اب دیکھا جائے کہ راجہ شدہ صاحب جو ہے وہ ایک اچھے مانے آفیسر ہے صحیح ہے اب چاہیے ڈی جی ایف ای ای کو محسن باٹ صاحب کو کہ ایسی ایف سران کے جو ہاتھ میں نہ اختیار ہونا چاہیے صحیح کاروی کرنے کا جب تک پیچھے سے ڈی جی یا ان کے اس لیول پہ منسٹر لیول پہ ان کو اختیارات نہیں ملیں گے تو یہ کاروی نہیں ہو سکتی صحیح اب یہ کاروی کرنے کے لیے اگر ہمارے پروگرام کی وساست سے جی ان کو کوئی چیز ملتی ہے تو ان کو برکور چاہیے کہ ان کمپنیز جو فراڈ کی کمپنی ہے ان کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے بلکل اب کوپی رائیڈ بھی اس میں آتا ہے کوپی رائیڈ بھی اس میں آتا ہے کوپی رائیڈ میں اب ہمارے یہاں پر جو نا ہنڈر پرشن جو لوگ ہیں جو ہماری گاڑیوں کے اندر فیلٹر اینٹر ہوتے ہیں ایر فیلٹر آئل فیلٹر ہو گیا ایر فیلٹر ہو گیا جس سے ہماری گاڑی کی جان بنتی ہے ایسا ہی ہے وہ موٹر ویکل کی تو وہ یہ جو نا یہاں پہ لوکل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہونڈا کا ٹیوٹا کا کوا سیکی کا اس طرح کر کے بنا رہے ہیں بجال کیا بغیرہ نام یوز کیا جا رہا ہے لیکن پروڈیکٹ اندر نہیں ہے لیکن یہاں بھی بن رہا ہے ابھی ایف ایے کو چاہیے کہ اس کے اوپر بھی متعدد چھاپے مار کے ان کو بھی گرفتار کیجئے یہ جو لوگ ہیں یہ مارکٹ کے اندر مفیہ بن چکا رہا ہے بڑے برینڈز کے نام یوز کر کے ان کی کوپی سیل کی جاتی ہیں کوپی سیل کی جاتی ہیں اس میں کار کردگی ہوتی نہیں ہے اب وہ جو بڑی بڑی کمپنی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے نا وہ ایف ایے کو درخواست پیسے بھی تھوڑے بہت کام ہوتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کو جو ہے وہ برینڈ کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا برینڈ ہے تو اس کا یہ جو ہے وہ آپ اس کی پیسے ہوں گے تو لوگوں کو اس طرح سے ہم جو ہے وہ بے وکوف بنا سکتے ہیں بلکل اسی طرح ہے کہ ٹیوٹا کا ایک ٹیوٹا کا موڈل ہے ایکس لئی یا جی لئی اس کا اگر فیلٹر ہے بارہ سو پندرہ سو رو بے گا تو زیری بات ہے وہ مارکٹ کے اندر آدھے سے بھی کم جائے گا تو پھر ہی اس کی دکاندر کی سیل بڑھے گی اور دکاندر جو کاروباری حضرات ہیں آج کل وہ بھی بہت اروج پر ہیں پہلے ایک منافع جو ہوتا تھا وہ کم ہوتا تھا اب منافع خوروں میں زیادہ جو ہے نا وہ لالش پائی جاتی ہے لالش کہہ سکتے ہیں عدیل صاحب یہاں پر چیک انڈ بیلنس نہیں ہے یہاں پہ قانون موجود ہے قانون کی پریزنٹیشن موجود ہے لیکن قانون کی امپلیمنٹیشن موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں جس کے اوپر بھی آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں نا کوئی قانون اس کے پاس اتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اتنی بڑی جو ہے وہ آپ کو کال آ جاتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ آپ کو جانے دینا پڑتا ہے اور پھر جب وہ جانے دینا پڑتا ہے تو وہ ایک شخص نہیں وہاں سے جاتا وہ پیچھے پوری ٹیم اس کا پورا سرکل اس کا پورا مافیا سرگر میں عمل ہوتا ہے اور وہ پھر وہی پاکستان کی جڑے کھوکلی کرنے کے لیے جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پاکستان میں بے لگام ہے یہ کہنے میں مجھے کوئی مزائکہ نہیں ہے میں بہت دفعہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر چکی ہوں کہ سوشل میڈیا نیٹورک کو لگام ڈالی جائے سوشل میڈیا پر آنے والی چیزیں ایٹی پرسنٹ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں وہاں پر سچائی آپ کو اس طریقے سے نہیں ملتی آپ کو ہم جو ہے وہ مینسٹری میڈیا پر بیٹھے کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر آپ کو اس سے آگے کی اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں وہ ایک شخص کا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے وہ ایک ویڈیو جو کسی ایک شخص کی ذہنیت پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے سیکلوجیکل پوائنٹ اف یو سے وہ پورے کی پوری ذہنیتوں کو پورے پورے لوگوں کو سیکلوجیکل ٹارچر بھی کرتا ہے اور یہ سوام لوگوں کو اپنے پیچھے بھی لگا لیتی ہے ایک بری خبر ایک غلط بات ایک غلط چیز جو ہمارے سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اپنے پیسے لٹانے پر مجبور ہو گئے ہیں فراڈیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ فراڈ کا باعث یہ چیزیں بن رہی ہیں تو اس پر خدا کے لیے ایف آئی اے کو چاہیے کہ سوشل میڈیا نیٹورک کے حوالے سے کیونکہ ظاہری بات ہمارا پی ٹی اے بھی ہے اور بھی ہے اس پر پوری بھرپور جو ہے وہ کاروائی عمل میں لانی چاہیے ایف آئی نے متعدد بات جو ہے سیبر کریم کے والے سے بھی پوسٹیں فارورٹ کی ہیں کہ اگر آپ سیم خرید دیں تو اگر آپ کو لگے کہ یہ دونوں بر کام ہے یا اس نے نیچے کوئی پنچنگ کی ہوئی ہے تو آپ وان فائد پر کال کر کے پی ٹی کو بھی اطلاع کریں اور اس کو بھی اطلاع کریں اب ایف آئی جو سیبر کریم ہے اس میں اور بھی چیزیں بڑی آتی ہیں اور ایف آئی اے انٹی ہومن ٹیفکنگ سیل میں بھی اور چیزیں آتی ہیں ایف آئی کاروئی کرنے کو گریزہ نہیں ہے لیکن اگر ان کو اوپر سے اتھارٹی آتی ہے زیاری بات ہے کانفیریشنل چیزیں ہیں اوپر سے اتھارٹی آتی ہے تو زیاری بات ہے وہ کاروئی کرے گا اور وہ کاروئی کر بھی رہے ایسا ہی ہے اور عوام اللہ اس کو ان کے پیسے بھی دلوار ہے سائبر کرائیم میں جتنی ریپورٹس ایف آئی اے میں در جانا میں کہتی ہوں کہ پلندے کے پلندے وہاں پر جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں اس ٹائن کہ آپ کوئی دس بیس کاروائیاں ایسے ہیں جیسے آٹے میں نمک کے برابر اتنا سائبر کرائیم کا جو ہے نا وہ بوجھ ایف آئی اے پر پڑا ہوا ہے یہ پکی بات ہے اور اس پر جو ہے وہ وقتاں فوقتاں جو کاروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں ہمارا ایک بہت اہم ادارہ ہے ایف آئی اے کام کر رہا ہے لیکن مزید ایکٹیو ہونے کی جو ہے وہ ضرورت ہے اور یہاں پہ سادہ لو انسانوں کو بے وکوف بنانے کے حوالے سے ویزا کنسلٹنسی کے حوالے سے جو لوگ سوچل میڈیا پر بیٹھے معصوم لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اس کے حوالے سے آج کا ہم نے پروگرام کیا کہ ہماری ایف آئی اے سے درخواست ہے یہ گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کی ثروی آواز ہم نے بلند کی ہے ان کے خلاف فوری کاروائی عمل میں لائی جائے سوشل میڈیا کو لگام ڈالنے سائبر کرائم کے معاملات کو دیکھنے میں تیزی پکڑنی چاہیے تاکہ ہمارے سادہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں اس طرح سے نہ تو ظلیل ہوں نہ ہی فراڈ کا شکار ہوں بہت شکریہ محمد عدیل احمد آپ کا بھی ایک اہم موضوع پر آج ہم نے بات کی ایک بہت خاص چیز جو ہم نے افرین کے ساتھ شیئر کی جو ہمارے سادہ لوگ کتنے سارے انسان جو ٹیلی ویجن ان کے سپار بیٹھے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ واقعی ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا ایسے ہی ہمیں جو ہے وہ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ خاص طور پر جو ہے وہ لوٹا گیا ٹک ٹاک پر ہمیں جو ہے وہ نمبر دیے جاتے ہیں لیکن انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ تو بقاعدہ طور پر آپ لوگوں سے رابطہ کیا جاتا ہے اور یہاں پر ویڈیو لینک سے بھی بات ہو جاتی ہے لیکن پہلے آپ ان کو پیسے فارورڈ کرتے ہیں تو خدا کے لیے ان لوگوں کے جھانسے میں مت آئیں تھانٹک جو لوگ لائسنسٹ پرووڈ ہیں ویزا کنسلٹنسی کے حوالے سے برسوں سے چلتے آ رہے ہیں ان پر اعتماد کریں یا آپ ڈائریکٹ ایمبیسی سے رابطہ کریں اس طریقے سے جو ہے وہ کوئی باہر نہیں جاتا یہ کسی کو باہر نہیں بھیے سکتے صرف آپ کے پیسے کا زیاہ ہے اور جو خواتین کو حراسہ کرنے کی بھی معاملہ سائبر کرائم جو سیل میں ہوتے ہیں ہمارے پاس ایف آئی اے میں وہاں جا کر آپ ضرور اس کو جو ہے وہ ریجسٹرٹ کروائیں خواتین کو کوئی ہیزٹیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کچھ کسی کو تکلیف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس کسی کی ویڈیوز ہیں تصویر ہیں کچھ بھی ہے خواتین کو میری اس پروگرام کے ترور گزارش ہے ریکویسٹ ہے اور آپ لوگوں کو میرا ایک بہت بڑا جو ہے وہ میسیج ہے کہ ڈرنے کی جو ہو گیا سو ہو گیا آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایکشن کا وقت ہے لوگ آپ کو ڈراتے رہیں گے تب تک جب تک آپ ڈرتے رہیں گے جب آپ کسی کے سامنے چٹان بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ڈرانے والا بھی ڈر جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ میری شامت آئی لوگ آپ کو تب ہی تک ڈرا سکتے ہیں جب تک آپ ان کے ڈر کا نشانہ بنتے رہیں گے اسی کے ساتھ مجھے بریک لینی ہے بریک کے فوری بعد واپس ایک اور اہم خاص موضوع کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں میرے ساتھ رہیے گا